گلیاں نالیاں چھوٹے مصوبے میں نے بھی کیے ہیں لیکن مجودہ ایم این اے ایم پی اے نے میری نصبت کہیں بہت زیادہ کیے ہیں اور گلیاں نالیاں انہوں نے کافی بنوائی ہیں اور ابھی میں سمجھتا ہوں جو خامی ہے وہ سپیشل ہیلتھ سیکٹر میں ہے ایڈیوکیشن سیکٹر میں ہے اور میرا فوکس ہوگا کہ پورے پنجاب کا ایم این اے کے طور پر میرا حق تو جئی ہے کہ قومی سامنی کے اندر اپنے علاقے کے حد تک بات کروں اور نیشن لیول کی بات کروں تو بہرحال میری کوشش یہ ہوگی کہ ہماری جو گورنمنٹ بنیں اس میں میں ہیلتھ سیکٹر میں اور ایڈیوکیشن سیکٹر میں اور لائنڈ آڈر میں سر سے دے سکو اور بطور خاص اپنے علاقے کا جو ہیلتھ اور ایڈیوکیشن میں میں آ رہے ہیں اور پورے شہو پورے کا اس کو بہتر کرنے کا باعث ہونوں پہلے بھی میں نے بطور زلہ ناظم ان دو شوقوں کو بطور خاص باقی شوقوں کے ساتھ ساتھ خصوصی تووجہ دی اور یہ فگرز چیف سیکٹری کی اور ڈسٹر گورنمنٹ کی آج بھی موجود ہیں کہ جب میں نے بطور زلہ ناظم چال بھی ہیا تھا تو ہمارے شہو پورے کا ہیلتھ اور ایڈیوکیشن اور فینانس ان پلیننگ اور باقی تمام شعبے لاسٹ فائیو زیرو کے اندر تھے نکم میں پانچ زیرو کے اندر تھے آخری نکموں میں تھے غالبا ہیلتھ میں ہم تیتیس نمبر پر تھے اور ایڈیوکیشن میں شاید ہم چوتیس جب بتیس نمبر میں تھے باہرین لاسٹ فائیو میں تھے فینانس ان پلیننگ میں تو مجھے یاد ہے کہ آخری نمبر ہی مارا تھا لاسٹ نکم میں تیری نام دے اور مرصب صرف دو سالوں کے میری سٹیل سے ہم فینانس ان پلیننگ میں پورے پنجاب میں نمبر ایک آئے ہیں ہیلتھ اگر یہ موو تھی اور ہیلتھ اور ایڈیوکیشن میں ہم ٹاپ فائیو میں آئے ہیں چیف سیکٹری نے ہس نے کارکر دیکھے کہ لیٹر میں جا بارے ڈیزیو کو اور ڈیزیو صاحب نے مجھے لیٹر دیا گیا یہ تو آپ کی ایفرز ہیں اور ایڈیوکیشن کے بندوں کو ڈبل تنہا کی انانونسمنٹ کی گئی کہ اتنی سی کارکر دیکھی جب سے پاکستان بنائے آج تک ہمارے زیلے کو یہ انام نہیں ملا کہ چیف سیکٹری نے ڈبل تنہا انانونس کی ہوگی یہ صرف اس خادم کے دو سالوں کے بیرین میں تھا اور اس وقت جو نیشنل ہیلتھ والے تھے وہ اپنی ایڈ جو چلاتے تھے ٹیلی ویزن کے اوپر وہ بھی ہمارے شیخ پورے کے لیے بیسے کارکر دیکھوں کی تصویریں ہوتا ہوتا ہے پورے پنجام میں انہیں کوئی ہیلتھ جنہوں نہیں کلا جو اتنا نیٹ آنکلین اور صاف سترہ ہو اور ہمارا ایک نہیں ہم نے تمام بیسے کارکر نیٹ آنکلین کر دیا تھے اور میڈیسن کے اعتبار سے بھی ایکسیلنٹ کر دیا تھے اور ڈاکٹر اور نرسوں کی مجودگی کے تبار سے بھی ہم نے ایک سر وزن پروائیڈ کر دیتی الحمدللہ میرا دیر مطمن ہے ہم نے اس وقت کو کام کیا آج اس سے کہیں آگے جانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اور یہ اصل باتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ لوگ دعائیں دیں گے جی میاں صاحب اگر فیصلہ جب کہ جی آئی ٹی آج اے رپورٹ اپنی سپریم کورٹ بنجامہ کرا رہی ہے تو اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ پیٹ گئی کی امنگوں کے پر خلاف آ گیا تو کیا آپ اسے تسلیم کریں بھی دیکھیں میرا تو اس میں اپینین براہ ڈیفرنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جی آئی ٹی بنی ہے یہ نہیں بننی چاہیے سپریم کورٹ کو وائٹ اور بلیک فیصلہ دے دینا چاہیے جو بھی ان کے اوپینین تھی اچھا لیکن اگر جی آئی ٹی بنانی تھی تو پرائیم نیسر سے رضائن پہ لے لیتے ہیں عدالتی فیصلے کے اندر آرڈر ہوتا ہے اگر ایک تھاندار ایک ایس پی ایک ڈی سی کے اگر انکوائری ہو تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے پوست پہ رہے کس کی انکوائری ہو سکتی ہے تو جب وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں اور پرائیم نیسر ہے اور ان کے مطیعت لوگوں کے آپ چھئی ٹیوٹیو پر بنا رہے ہیں تو وہ ان کی کیا انکوائری کر سکتے ہیں تو میں تو اس انکوائری سے مطمئن نہیں ہوں اور اس میں حکومت کا موقع بھی چیکنے چلانے کا سرا سے برامے بازی ہے اور آپ کوزیشن کے بھی اس کے اوپر آس لگانا میں سمجھی تو نہ سمجھی ہے لیکن اس کے باوجود فیصلہ جو بھی آئے گا کومپو سے ایکسپٹ کرنا چاہیے اور چونکہ بنا تو نظام چاہل نہیں سکتا اب سپریم کورڈ ہی ہمارا پڑھات آ رہا ہے لیکن ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں سپریم کورڈ نہیں جاں غلطی کی سپریم کورڈ نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا جیسے پرویز مشرف کو یہ نائٹ دے دیا کہ آپ آئین میں تربیم کر سکتے ہو یہ تو ایسا چاہلانہ فیصلہ تا سپریم کورڈ کا کہ ایک ڈکٹیٹر کو آپ رائٹ دے رہے میں آئین کی طرح دلی کر لیں اور پھر اسی ڈکٹیٹر نے آئین تو بہت بڑی چیز ہے خالی چیف جسٹس کو ہلایا تو وہ چیف جسٹس ہمیں چھوڑ ڈال دیا کہ جس کو آپ آئین بدلنے کا اختیار دے رہے ہو وہ آپ کو بتا دے تو کہ کون تھی بڑی مان ہے اور اسی طریقے سے بٹو محلوم کے بارے میں جو فیصلہ ہوا آج کے دن تک اسے عدالتی قتل کہا جاتا ہے تو سپریم کورڈ سے بھی خالتیاں ہوئیں اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں آئیندہ سپریم کورڈ سے خالتیاں نہیں ہوں لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ خالتیاں نہ ہو ان بڑے عدالوں سے خالتیاں نہیں ہونے چاہیے جو لوگ ان بڑے عدالوں میں چلے جاتے ہیں وہ ہم سے بہت عالی ہیں اور ان کا پھر میار ان کی سوچ بہت ڈیفرٹ ہو جانی چاہیے کسی قسم کے نالج اور کسی قسم کا غرض کہ یار اس میں ملک میں یہ نہ ہو جائے اور ملک میں وہ نہ ہو جائے فیصلہ آپ ٹھیک نہیں ملک کے حالات آپ نے آپ ٹھیک ہوتے ہیں جیف ٹھیکٹیو مہر شاہد زدہ صاحب اب آپ کے اتنے گھروں کی رہا لیتے ہیں موسیقی